السلام علیکم کیسے آپ سب میں امید کرتے ہیں آپ سب خیرت سے ہوں گے آج ہم لوگ بنانے لگے ہیں سینڈوچز سینڈوچز تو آپ نے بہت قسم کی کھائی ہوں گے لیکن یہ ریسپ پیچھو میں آپ کے ساتھ آشوہ کرنے لگے ہوں یہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ قسم کی ہے اور آپ اس طرح سے سینڈوچ بنا کر کھائیں گے تو یقین جانے آپ بار بار اسی طرح سے یہ بنایں گے بہت جنیک ہے بہت ڈیسٹی ہے اور ایک بلکل ڈیفرنٹ ڈیسٹ کے ساتھ ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے میں نے چکن لے کے اس کو بائل کر لیے اچھا یہاں پہ آپ کو میں اس کی کوانٹیٹی کوئی سپیسپک نہیں بتاؤں گی کیونکہ اگر آپ کو زیادہ چکن یوز کرنا ہے زیادہ سینڈوچز بنانا ہے تو آپ کو زیادہ چکن یوز کرنا پڑے گا آپ نے یہ دیکھنا ہے جو بھی چکن آپ لیں اس کے بڑی پیسیز ہوں ٹھیک ہے اگر آپ چھوٹے پیسیز لے کے بوائل کریں گے تو اس کو جب ہم لوگ شویڈ کریں گے اس طریقے سے تو وہ بہت چھوٹا چھوٹا سا شویڈ ہوگا ہمیں یہ ریشیز کے بڑے چاہی ہیں ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے آپ نے ایک پین لے لینا ہے اس میں آپ نے ایک چمچ پین لینا ہے اس کو ہلکا سامنے مقفائ کریں گے اور یہ نانسک پین کے اندر آپ نے کرنا ہے تاکہ چھوٹا سا ہمیں اس کے بعد آپ نے اپنے چلیٹ پکس کرنا ہے اس کا ایک سالٹ کرنا ہے یہ تمام چیزیں جنسی ہے وہ میں ایک کر رہی ہوں ایک ایک واڑا ٹی سپون ٹھیک ہے اور اپر ٹیسٹ اس کے بعد اس کے اندر چاہیے کی سویڈ ساس یہ بھی میں نے ٹی سپون ویدار بیشہیں مونیز دکتا ہے نمک ندبات جانائے اور کالی میرش کا پورڈر ہے وہ آپ نے آدھا چائے کا جمعہ چاہت کرنا ہے اس کو اسے مکس کرنا ہے اب اس کو یہ بہت زیادہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سارا ٹیکسٹر فریمی ہے تو اس کا تھوڑا سا ہم لوگوں کو فروئی بنانے کے لئے اس کے اندر میں نے ملک ایٹ کیا ہے اور یہ ملک آپ نے اس پر ضرورت ایٹ کرنا ہے جب آپ نے تیفنس کا ایڈیا ہو جائے کہ اس میں اتنی تیفنس اس کے اندر سن سے چاہیے اب جو چکن ہے وہ بلکل ٹھنڈا ہو چکا تھا اس کے اندر میں نے وائٹ ساوس جو وائٹ چیز ساوس میں بناتی ہوں اور ہڑی سی ریسپی میں جائے پہ موجود ہے وہ میں نے شامل کر لی ہے ٹیک ہے اور اس کے بعد جتنے بھی ساوسیں میں نے بنائی تھی دیار کے دی وہ ساری کے ساری اس میں ہم لوگ شامل کر دیں گے ٹیک ہے اچھا آپ یہاں پر یہ جو آپ کی وائٹ ساوس ہے اس کو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ اپشنل ہے لیکن اس کو اگر آپ ایٹ کرتے ہیں تو اس سے بہت مدھے کا فلیور آئے گا ٹیک ہے اب آپ اس کو اچھا سے اس کو میکس کر لیں یہ ہمارا مجھے ریڈی ہے یہاں پہ میں نے سلائس لینے ہیں فریش بیڈ لینے ہیں کارن اس کو کٹ کر لیچے ٹیک ہے اور ایون دی کٹ کرنا ہے کیونکہ یہ فور سلائس کا ہمارا ایک سینڈوچ ریڈی ہوگا ٹیک ہے اور ساتھ میں نے 2 بوائٹ لے لیے ہیں ٹیک ہے جو ایکس ہیں وہ آپ نے ہارڈ بوائل کرنے ہیں اور یہ دیکھیں اس کی زردی جنسی ہے والکل پکی ہوئی ہے اس پر اچھا سے آپ کو کٹ کر لیں سلائس کر لیں اس کے اب ہم لوگ اس کو اسیمبل کریں گے اور ایک لاس آس بنائیں گے اس کے زمینے اگر میونیس سوڑی سی لی ہے ایک چمچ اور کریم میونیس لی ہے اور ساتھ میں نے اس پر کیچپ ایٹ کر دی ہے ٹیک ہے یہ ایک ایک چمچ ہم لوگ نے تین مجیز لی ہے اب اس کو ہم لوگ اسیمبل کریں گے آپ نے جو ابھی ہم لوگ نے سو آس بنائی کیچپ پالی وہ سب سے پہلے ہم لوگ سائنس کے پر سپریڈ کریں گے آپ نے اس کی امانٹرزیں زیادہ لینی ہے ٹیک ہے اور اس کے بعد اب اس کے اوپر ہم لوگ ایکس لگائیں گے کونٹیٹی آپ کے اوپر ریبنٹ کرتی ہیں آپ کو زیادہ پسندہ آپ زیادہ لگا سکتے ہیں اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں اور بچے ویسے ایک نہیں کھاتے تو آپ اس کے اندر زیادہ ایک لگا کر کیوں کہ کریم بھی ہے میانیس بھی ہے کچپ بھی ہے تو بچے اس کو لائک کرتے ہیں اس طریقے سے آپ ایزی لی ان کو ایک بھی گلا سکتے ہیں اب دو سلائس کو ہم لوگ نے جوڑ کی اس کے اوپر ہم لوگ نے چکن کا مٹیویل بنایا تھا وہ سارا لگا دینا اس کو اسے سپریس کرتے جانے ہیں تاکہ آپ اس میں چھوڑ جائے اس کے بعد اگر جو ہم لوگ نے کچپ پالی سوس بنائی ہے بولے گائیں گے اس کے اوپر آپ کو ہی سابی بجے اٹھ کر سکتے ہیں دوسرے سلائس پہ میں نے کچپ لگائی ہے اس کو مزید چٹ پڑا بنانے کے لیے اس کو اس لیے جوڑ دیں گے اچھا اب آپ نے بٹر لینا ہے میں یہاں پہ دیسی کی کا یوز کر رہی ہوں بوت سائٹس پہ آپ نے لگانا ہے اور اس کو آپ نے نانسٹک پین پہ ون ون منٹ کے لیے دونوں سائٹس دیکھ لینا ہے جیسے ہی گولنڈ رونز ہوگا آپ نے ہمارا سینڈوچ ریڈی ہے بہت مزیدہ سینڈوچ ہے اور بہت ہیلتی ہے آپ اس کو لازمی ڈرائی کریے گا بہت کرسپی اور بہت سوفٹ بنتا ہے بہت سے کرسپی اندر سے سوفٹ ہے اور فلو فلیورز ہے وائٹ سوارس کے ساتھ اس کا سلیور بہت اچھا ہوجاتا ہے آپ اس کو شام کی چاہ کے ساتھ لازمی بنا کے کھائیے گا مجھے بتائیے گا کہ آپ کو سروزز کیسے لگے میری چینل کو سبسکرائب کرنا مطلب لیے گا اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ